اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ تب امیدہ خوش باش ہوں گے مزے میں ہوں گے لوہ جی پھر آگیا جی چبلی کباب مسالی اللہ پائی ہاں جی کو جیو چبلی کباب مسالہ آگیا اور یہ بہترین مسالہ ہے اس کے بعد آپ کس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے مزید ایڈکشن کی ضرورت نہیں ہے سوائے نمک اور مرچ وہ ہر گھر کے اپنی پسند ہوتی ہے اور اس مسالے سے میں چبلی کباب بھی بنایا تھے ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی ضرور بہترین مسالہ ہے اور میں تو یہی بناتی ہوں اسی مقدار میں بناتی ہوں اور بہت اکپنے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کے چاہے رام چاہے مسالہ دیکھو بناو اور بہترین مسالے کے طرح مزید کرو اچھا ٹائمز آیا کیا پکارت سلتے ہیں مسالے کی طرف مسالہ بنانے سب سے پہلے تو سی لیلو ایک سونا جی آپ پہن جی سونا نہیں تھے کوجا لیلو ویسے میرے کوئی کوجا اسی ہوئی چھتے 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 دانے سے نکلے اچھا خی دو دانے فل فل دراز کے ہارف ٹی سپونس میں کالی مرچ جائے گی اور سرخ مرچ جائے گی میلی جولی تھی کشمیری مرچ بھی تھی میرے پاس اور بٹن چیلی بھی تو میں نے یہ تقریباً چھے سے ساتھ لیا تو بس سب سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو ڈرائے روست کر لیں گے ڈرائے روست جو ہے نا وہ چیزوں کو الگ الگ کیا کریں ایک ساتھ نہ کیا کریں یہ بہترین آپشن ہوتا ہے کیونکہ ہر چیز ڈیفرنٹ ٹائم لیتی ہے روست ہونے کے لیے اور وہ میں طریقہ آپ کو بتا چکی ہے آپ نے پین کو ایک دفعہ گرم کر لینا ہے اس کے بعد بہت دھیمی آنچ پر آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہاں تک کہ جو بھی آپ نے اس میں چیز ڈرائے روست کر رہے ہیں چاہے وہ دھنیا ہے زیرہ ہے جو بھی ہے اس کی ہرکی سے خوش مہانے لگے اسے جلانا نہیں ہوتا اس کا کلر بلکل براون اور ڈارک نہیں کرنا ہوتا تو میں نے بھی انار دانا اور ایک دو چیزیں الگ لگ کی تھی لیکن میں بس ٹائم کی کمی تھی میں نے کھانا جلدی بنانا تھا بجی انتظار کر رہے تھے دوپہر کا ٹائم تھا تو اس وجہ سے ویسے انہیں بھوک ہو کر رہا کوئی نہیں لگی ہوئی تھی لیکن بس مجھے میں نے اپنا ٹارگٹ سٹ کیا ہوتا کہ میں نے دو بج ان کو کھانا صرف کر دینا ہے اور میں کتنے منٹ لیٹ ہو گئی تھی پندرہ منٹ لیٹ ہو گئی تھی اچھا دی میں نے دھنیا اور زیرہ ایک ساتھ کر لیا تھا ویسے دھنیا زیرہ میں نے ڈرائے روست کیا ہوتا ہے لیکن یہ بس میں نے سے تھوڑا سا سیک دل آیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تھوڑی سیس میں مجھے نہ بھی محسوس ہو رہی تھی تو بس یہ ان چیزوں کو ڈرائے روست کر کے ان کے بعد میں نے پیسنے کے طرف جانا اور پر اس میں جو پاودر مسالے ہیں وہ شامل کرنا ہے جی تو اس کے بعد اب چلتے ہیں ڈرائے مسالے کی طرف جو پیسا ہوا تھا اس میں کٹی ہوئی لارڈ منٹ شامل کریں گے ایک تیبل سپون اس میں چلا جائے گا نمک ایک تیسپون اس میں کالا نمک ہافتی سپون جائے گا پیسی ہوئی لارڈ مرچ ایک تیسپون جائے گی جنجر اور گارلک پاودر ایک ایک تیسپون جائے گا اور اس میں جائے گا چاٹ مسالہ ایک تیبل سپون تو یہ جو مسالہ ہمارے پاس سسٹم ثابت ہے اس کو میں نے تھوڑا سا کافی گرائنڈر میں پیس لینا ہے اچھا ہے پاودر نہیں بنانا چاپلی کباب مسالے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے جب آپ اسے پاودر فارم میں کرتے ہیں اور اگر آپ زیادہ کونشیس ہیں اور آپ پرفیکٹ مسالہ پیسنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو علیدہ علیدہ پیسیں بہترین آپشن یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو علی مکس کر لیا تھا ایسے ہی اور بہت اچھا پیس گیا تھا تو لیکن اگر آپ ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ اس کو تھوڑا سا لگ لگ پیسا کریں بس ان سب کو مکس کر لیا تھا اور یہ میں نے شامل کر دیا تھا اچھا میں نے سی سے بنائے تھے چپلی کباب میں آپ کو کوئنٹیٹی بتا دیتی ہوں تقریبا ایک پاو کیمے کے کباب میں یہ دھائی ٹیبل سپون استعمال ہوا تھا اور جو نمک ہے وہ اس کے بعد میں نے مزید ہافٹی سپون شامل کیا تھا مرچ شامل نہیں کی تھی کیونکہ چپلی کباب میں بھی تھوڑی سی سبز مرچ تھی تو آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا نمک اور مرچ اور بہترین آپشن ہی ہوتا ہے کہ آپ ایک ٹیبل سپون پوکنگ آئل پہلے تبے پہ ڈال کر جو آپ نے چپلی کباب کا مسالہ بنایا ہوتا ہے میرینٹ کیا ہوتا ہے کیمہ وغیرہ اس کو آپ تھوڑا سا تبے پہ ڈال کر اس کا نمک بیلنس کر لیا کریں اس سے ٹینشن ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پھر تسلی سے بنایا کریں تو بہترین آپشن یہ ہی ہوتا ہے اور میں مجھے ک بیسٹ کر لیتے ہیں چپلی کباب بہترین بہت مزیدار بنے تھے اور اس میں میں ایک دو چیزیں مزید ایٹ کرتی ہوں وہ میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی جب ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو آپ وہاں سے چپلی کباب بھی دیکھ کے بنا سکتے ہیں آدھا کلو کیمہ کی کباب کے لیے تقریباً پانچ ٹیبل سپون یہ مسالہ استعمال ہوتا ہے اور یہ بہترین ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا دعاوں میں یاد ر رکھیے گا اللہ پاک ہم سب کو محبتیں مارنے محبتیں سمیٹنے اور مصبت رہنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھے اجازت دی دیئے پھر حاضر ہوں گے کسی پٹھے سیدھی ریسپی کے ساتھ اللہ نگے مان